بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے جی سپیشل لاہوری چنہ چارٹ اگر آپ کبھی لاہور کا وزٹ کریں اور وہاں پہ اس طرح کی چنہ چارٹ نہ کھائیں تو سمجھے آپ نے لاہوری ٹیسٹ کو مس کر دیا یہ لاہوریوں کے بھی بہت ہی سپیشل اور فیورٹ چنہ چارٹ ہے جب زندہ دل والے لاہوریے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو اس چارٹ سے ضرور مستفید ہوتے ہیں تو اب آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بھی ایزیلی اس طرح کی چنہ چارٹ یعنی سپیشل لاہوری چنہ چارٹ بنا سکتے ہیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے تو چلتے ہیں تیاری کی طرف یہاں پہ لیا ہے میں نے آدھا کلو دہی اس کو اچھے سے پھینٹ کے رکھ لیا ہے آدھا کلو پکوڑیاں اس کو آدھا گینڈی کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا جیسے ہی سوفٹ ہو گئی ان کو پانی سے باہر نکال کے رکھ لیا اور اس میں جائے گا جی آدھا کلو آلو اس کو ایسے ڈائس کٹنگ میں کٹنگ کر لینا ہے اور تین کپ جو ہیں وہ بوائل ہوئے چنے لیے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا جی دو بڑی سائز کے ٹوماتر دو بڑی سائز کے ٹوماتر لیے ہیں ان کو کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے تھوڑے سے ہرے دھنیا کی چٹنی بنا کے اس کو پانی میں مکس کر کے رکھ لیا ہے اور دو بڑی سائز کے مرچے لیے ہیں ان کو باریک سلائس کٹنگ کر لیا ہے سپیشل ہومیٹ چاٹ مسالہ لیا ہے تھوڑا سہارا دھنیا لیا ہے اس کو باریک کٹنگ کر لیا ہے املی کی چٹنی ہے اور پاپڑی ہے اور دو بڑی سائز کے پیاز ہیں ان کو چاپ کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور آدھا گھنٹا اس کو پہلے پانے میں بھگو دیا تھا تاکہ اس کے اندر سے ساری کرواہت ہتم ہو جائے کے علاوہ اس کے اندر جو ایڈ کی ہیں پاپڑی یہ بھی ہومیٹ ہے اور املی کی چٹنی اور سپیشل چاٹ مسالہ یہ ساری چیزیں ہومیٹ ہیں ان کی جو ویڈیو کے لنک ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ادھر سے آپ دیکھ لیجئے گا چلتے ہیں جی تیاری کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک ڈش لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر پہلے آلو کی لیئر لگائیں گے اچھے سے آلو کی لیئر لگانے کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جی الحمدللہ آلو کی لیئر لگ چکی ہے تو اب نیکس اس میں جائیں گے جی چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم چنوں کی لیئر لگائیں گے ایک کو بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو میر گیا تھا تو تین کپ جو سپیش چنے ہیں وہ اس کے اندر جائیں گے اس چارٹ کے اندر تو اب جو نیکس ٹیپ ہے اس کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پکوڑیوں کی ایک لیئر لگائیں گے پکوڑیوں کی لیئر لگانے کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ پکوڑیوں کی لیئر اچھے سے لگ چکی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر جائیں گے جی پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو چوب کٹنگ کر لیا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس کو آدھے گھنٹے کے لیئے ٹھنڈے پانے میں رکھنا ہے تاکہ اس کی ساری کرواہت ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوماٹر کو بھی اچھے سے میں نے کٹنگ کر لیا تھا اس کا کلر دیکھا الحمدللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت ہے اور یہی اس چاڑ کی خوبصورتی ہے یعنی سروش ٹوماٹر ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جائیں گے جی ہری مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی مرزے کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو زیادہ تیخہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں مجھے تھوڑا کم پسند تھا تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی کم استعمال کی ہے اب اس کے اندر جائے جی ہری دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں تو آپ ایڈ کریں گے جی دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی دیکھیں کتنی کریمی ہے کتنی زبردست ہے اس کو پھینٹ کے رکھ لیا تھا اچھے سے تو تھوڑی سی بچا لیں گے تاکہ اوپر بھی ایک لیئر آسکے الحمدللہ الحمدللہ دہی کے لیئر لگ چکی ہے دہی کے اندر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا یہ سیمپل دہی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو چیزیں جائیں گی اس سے اس چارٹ کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے اوپر جائے گا جی چارٹ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر چارٹ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگے چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر جائے گی جو ہم نے ہرے دھنیا کی چٹنی کو پانے میں مکس کر کے رکھا تھا وہ اسی وجہ سے میں نے جو دہی ہے اس کو سیمپل رکھا تھا کہ اس کے جو انگریڈنس ہیں وہ دہی کے اوپر ڈال دیں گے تو اچھے سے مکسنگ ہو جائے گی اب اس کے اوپر جائے گی جی ایملی کی چٹنی ایملی کی چٹنی کو میں نے ایک بوتل میں ڈال دیا تھا کیچر والی بوتل میں تو اس سے ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ ہو گئی ہیں جی ساری لیئرز کمپلیٹ تو ایک مرتبہ پھر ون بائی ون کر کے ساری لیئرز لگائیں گے سب سے پہلے پکوڑیوں کی لیئر لگائیں گے اور پکوڑیوں کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر جائیں گے چنے تو چنوں کی لیئر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح سیم جیسے پہلے لیئر لگائی تھی اسی طرح آپ چنوں کی لیئر اس کے اوپر لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جو تھرد لیئر ہے آپ وہ لگے گی آلو کی کیونکہ آلو بھی ہم نے بچا کے رکھ لئے تھے اس طرح اگر آپ لیئرنگ کریں گے تو آپ کے جو چارٹہ بلکل پرپیکٹ بہت ہی مزے کے بہت ہی پریزنٹیبل لگے گی اس کے اوپر آپ ایک لیئر لگائیں گے جی دہی کیونکہ دہی بھی تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا دیکھیں کتنا کریمی اور کتنا زبردست دہی ہے اس کو سیمپل پھینٹا تھا تو دہی کی لیئر لگانے کے بعد سیم وہی پروسیجر ہے اس کے اوپر آپ نیکس ٹیپ جو ہے نیکس لیئر ہے وہ ہے پیاز کی پیاز بھی تھوڑا سی بچا لیئے تھے آپ پیاز کی لیئر لگائیں گے پیاز کی لیئر لگانے کے بعد آپ اس کے کلر کو اور بھی زیادہ خوبصورت کرنے کے لئے اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے ٹماٹر کی لیئر لگے گی ٹماٹر کی لیئر لگانے کے بعد ون بائی ون کر کے ساری چیزوں کی ہم لیئر لگائیں گے اب الحمدللہ الحمدللہ ٹماٹر کی لیئر لگ چکی ہے تو آپ اس کے اوپر ڈالیں گے ہم نیکسٹ اس کے کلر کو انہینس کرنے کے لیے ہری میرچیں ہری میرچیں آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا تیکہ کم پسند ہے تو اس وجہ سے میں نے کم ڈالی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر جائے گا جی اب ہرا دنیا چھوٹے چھوٹے ازہ ہیں جو اس چارٹ کے کلر کو بہت زیادہ انہینس کرتے ہیں بہت ہی زبادہ سے اس کا کلر آ جاتا ہے تو اب اس کے اوپر جائے گا جی چارٹ مسالہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ چارٹ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک لیئر مزید لگے گی اس کے اوپر ایملی کی چٹنی کی یہ ہوم میڈ ایملی کی چٹنی ہے اس کی جو ویڈیو ہے آپ کو ابھی اس کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یہ بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہے آپ اسی لئے گھر میں تیار کر سکتے ہیں میں نے بھی گھر میں ہی تیار کی ہے یہ ہوم میڈ ہے اور بہت مزے کی چٹنی ہے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو گیا تھا اب لاسٹ میں اس کے اندر جائے گی پاپڑی یہ بھی ہوم میڈ پاپڑی ہے اس کی جو ریسپی ہے وہ بھی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا آپ ایزیلی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پاپڑی کی لئر بھی ہم نے اوپر لگا دی ہے یہ سب سے لاسٹ لئر تھی کیونکہ سب سے لاسٹ میں میں نے پاپڑی کی لئر کو لگانا تھا اس کے اندر پاپڑی ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ سب سے لاسٹ میں پاپڑی کو ایڈ کرنا تھا الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ریسپی ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھیں کتنا خوصورت کلر ہے اور کتنے خوصورت رکے سے ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہوئی ہے یہ بہت مزے کی ہے لاہوری اگر اس طرح کی چنہ چارٹ یعنی لاہوری چنہ چارٹ نہ کھائیں تو ان کی جو تمام کھانے کا پروسیجرہ وہ انکمپلیٹ ہے لیکن اب آپ کو سپیشل لاہوری چارٹ کھانے کے لئے لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کبھی جائیں تو موسٹ ویلکم ادروائز آپ اس کو گھر میں بھی ایزیلی تیار کر سکتے ہیں دیکھیں الحمدللہ ہماری پرفیکٹ لاہوری چنہ چارٹ تیار ہے تو اب چلتے ہیں اس کی سرونگ کی طرف یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس کو مکس کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے لیرنگ میں اس کو تیار کیا تھا یعنی ون بائی ون کر کے تو آپ ایزیلی کسی ڈش میں اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی سرپ کر سکتے ہیں الحمدللہ دیکھیں سرونگ کے ٹائم اس کی جو لک ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کتنی مزے کی لک نظر آ رہی ہے آپ کو اور یہاں پہ آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں ایک جگہ سے اس کو اس طرح اٹھا کے ڈش آؤٹ یعنی سرپ کر سکتے ہیں اگر ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپ اس کو سرپ کیا ہو اس بول کو تو آپ اگر مہمانوں کے سامنے اس طرح اس کو سرپ کریں گے تو اس کی لک دیکھنے کتنی خوبصورت آئے گی اور آپ بھی بہت زیادہ ایک اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں لے جی الحمدللہ الحمدللہ آپ لاہور کی سپیشل چنہ چارٹ آپ گھر میں بھی ازلی بنا سکتے ہیں بلکل آسان ہے اس کو بنانا اور آپ مہمانوں کے سامنے اس کو سرپ کر سکتے ہیں اور یقیناً وہ آپ کی طریقے بھی کریں گے تو جب بھی بنائیں اپنا پیڈ بینک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھانکس فور ووچنگ